موسیقی اس کے شدت میں اضافت کے بعد سے گیس کی قلت برکرا جس کے وجہ سے گھرلو سارفین کو کھانا پکانے میں سخت دشوارے کے سامنے کرنا پڑا رہا ہے گیس کی قلت کے باعث ملک کے مقرب شہروں میں گھرلو سارفین کی جانب سے احتجاج میں کیا جا رہا ہے موسیقی وفاقی حکومت میں آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے کے بعد ہر مہ پیٹرولیم کی لیوی میں چار روپے پچانبے پیسے بڑھانے اور پی ڈی ایل کو تیس روپے تک لے جانے کا اعلان کر دیا ہے موسیقی مشیر غزانہ شکترین کہتے ہیں آئی ایم ایف کو معاشر صلاحہ پر عمل درامت کر کے دکھائیں گے میرے نسدیک ٹیرف بڑھانا مسئلہ کا حل نہیں ہے سیلز ٹیکس میں اقدامات کرنا پڑیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کافی لے دے ہو گئی ہے آدمی مالیاتی دارے نے ساتھ سو رب روپے کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا موسیقی پاکستان پیپلس پارٹی کے ملک میں ممکنہ پیٹرول بہران پر تشویش کا اصحاب کہا شہر رحمہ نے کہا ڈیلرز نے پچیس نویمبر سے ہر سال کا اعلان کیا تباہی سرکار ایک کے بعد ایک بہران پیدا کر رہی ہے کرونا کا زور ٹوٹیں لگا ملک پر میں چوبس کھنٹے کے دوران کرونا سے مسید پانچ امواز جامبہ کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھ سو سر سٹھ ہو گئی چوبس کھنٹے کے دوران پینتیس ہزار تین سو باتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے چوبس کھنٹے میں کرونا کے مسید تین سو پندہ کیسز ریپورٹ کرونا سے متاثر ایک ہزار چھویس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دنیا بھر میں کرونا سے کاما لاکھ چوہتر ہزار ہلاکتے پچیس کرونا چراسی لاکھ مریض امریکہ میں سات لاکھ چورانویں ہزار آٹھ سو چون سٹھ بھارت میں ٹرہ لاکھ پینسٹ ہزار نو سو گیار ہنواز ہو چکی جبکہ روس میں دو لاکھ پینسٹ ہزار تین سو چھتیس فرانس میں ایک لاکھ اتھارہ ہزار پانچ سو پچپن برطانیہ میں ایک لاکھ تین تالیس ہزار نو سو بہتر میکسکو میں دو لاکھ بانمی ہزار پانچ سو چوبیس اور تھائی لینڈ میں بیس ہزار آٹھ سو ستاسی امباد ہو چکی پنجاب میں ٹینگی کے وارجواری سرکاری سطح پر چوبیس کنٹوں میں ٹینگی کے ستر نئے مریضوں کی تصدیق مرس کی شدت کے باست دو فراجان کی باز نہیں ہار گئے روہ سار ٹینگی سمتاثر افراد کی مجموعی تعداد سترہ ہزار ستانے ہو چکی سرکاری انیجی اسپتال میں در علاج مریضوں کی تعداد آر سو چھتر ہے ودرعظم عمران خان نے سابق چیف جسٹس ساکٹ بنیسان کی آوڈیو سے متعلق کہا کہ نولی کے ایک مافیا ہے جو ذاتی مفادات میں اداروں اور شخصیات کو متناسے بناتا ہے ودرعظم عمران خان نے وزراء اور راہنماؤں کو عبامی رابطوں کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی ودرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو افغانستان میں آمد استحکام اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے روابط برہانی کی ضرورت ہے انسانی بہران اور معاشی تباہی کروکنے کی کوشش کے ایک حصے کی طور پر افغان عوام کی مالی مدد کرنے کی فوری ضرورت ہے عمران خان سے امریکی کانگریس کے وفنی ملاقات کی آدمی چیپ جنرل کبر جعوید باجوان نے امریکی ایوانی نمائنگان کے وفنی ملاقات سے پاہ سالار کا کہنا تھا کہ آدمی برادری افغانستان میں معاشیت اور عوام کی بہتری کیلئے کتار ادا کریں خطے کے تمام ممالک کے ساتھ بہمی تعلقات چوہتے ہیں پاکستان نے انسانی ہمدردی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے لیے پانچ ارب روپے کی امدادی پیکچ کی منظوری دے دی امدادی اشیاء میں پانچ ہزار میٹرک ٹنگ گندوں عدویات و میڈیکل سمان پچاس ہزار گندوں اور سردیوں کے لیے سمان پرامیل ہے وفاقی وزر اطلاعات پوار جودری کہتے ہیں اپوزیشن فوج ردیہ کے خلاف مہن چلانے سے باز آ جائے دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں میں نواز شریف کا بھی نام آیا شریف فیملی کسی موقع پر ثبوت پیش کنا کر سکی شریف فیملی کے ثبوت عدالتوں کے سامنے آنے چاہیے جج کی ویڈیو لی کر کے اصل مدے پر کیوں نہیں آ رہے سارا مصطلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صفتر کی اپیل کی شنوائی کا ہے مشرے داخلہ شہزاد اکبر نے کہا عدالت اپیل نہ سنتے مجرمانہ کی خواہش ہے کہ مطابق اس ملتوی رہتا تو سب خیر تھی نہ جج شمیم والا آدمی نہ تک رشتہ بدرازم عمران خان کے معاملے خصوصے شہباز گل کہتے ہیں جھوٹی اوٹیو ریلیز کرنے والے پہلے بھی نواز شریف کی بے گناہ پر جھوٹی خبر دے کر معافی مانگ چکے ہیں کیا پنامہ کی سٹوری بھی دادوں کے حکم پر دی گئی تھی جس پر میاں صاحب نہ اہل ہوئے تھے نواز شریف مریم کے سزا عدل کے ہر پیمانے کے مطابق ختم ہو چکی ہے امریکی کمپنی نے آواز کی کہ حقیقی اور درست ہونے کا سائنسی تجزیہ کیا ہے عوام کو مہنگائے کا زوردار چھٹکہ لگانے کی تیاری بچھلی چار اشار یا سات پانٹ روپے مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست دائر کرتی سماغ تیس نویمبر کو ہوگی اضافہ فیول ایجسٹمنٹ کی مطمئے مانگا گیا عوام کو سات ارب روپے سے زائد کا بوجھ اٹھانا پڑے گا حکومت مخالف اتھان پی ٹی ایم کی لونگ مارچ سے مقابل شیٹر ڈاؤن پی یا جاؤں کی تیاریہ حفی مراہل میں داخل طریق میں تیزی لانے پر اتفاق لونگ مارچ کے حوالے سے مارچ دوہزار بائس کیوئی تچویز دیرگورد ہے ملک ناسوب سر اتحاد سے گتر رہا ہے دشمن پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کی سانسش کر رہا ہے وزرانہ عثمان گزدان نے کہا اپوزیشن موجودہ سر اتحاد میں بھی غر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے بلوچستان کے علاقے پنجو غور میں وطن کی فازت کرتے ہوئے پاک پورٹ کے کور سپاہی ملکی خاطر قربان ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے راہمان جوانگیر ترنگ کہتے ہیں سپاہی موٹ کو تاہیات نہ اہلی پر ضرور نظر سانی کرنے چاہیے اگر آپ کو سزا ملتی ہے تو پیل کا حق ادصاف کا بنیادی حصہ ہے لوگ پانچ سال جیل کاٹ کر واپس آتے اور ریلیکشن لڑتے ہیں پاکستان پکٹ ٹیم نے بنگردیش کو ٹی ٹوانٹی سیریس میں تین سیفر سے شکاست دے کر ایک اور ہزاز اپنے نام کر لیا قومی ٹیم نے نوازا 26 میچ کھیلے ہیں جن میں سے 17 جیتے اور 6 ہارے ہیں جبکہ تین میچ بے نتیجہ رہے ہیں